مولانا کو نیگوسیشن میں بریک تھوڑ کے لیے مولانا دباؤ بڑھانا چاہ رہے ہیں حکومت پر اس لیے انہوں نے اس قسم کی بات کی ہے دیکھیں ہم مذہبی سیاسی جماعتوں پر بات کر رہے تھے نا تو ایک بنیادی کونسپٹ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مذہبی سیاسی جماعتیں بہت اچھی جماعتیں ان کو ہونا چاہیے لیکن ان کا کام کیا ہے ان کا کام ہے کہ یہ سیاست کریں اور اپنی سیاست کے ذریعے سے مذہب کو فائدہ پہنچائیں یہ بہت باریک نکتہ ہے اس کو سمجھئے یہ سیاست کریں اور اپنی سیاست کے ذریعے سے مذہب کو فائدہ پہنچائیں پاکستان میں سود کو ختم کرنا ہے جھوٹ کو ختم کرنا ہے کرپشن کو ختم کرنا ہے برائی کو ختم کرنا ہے مساوات ہونی چاہیے رواداری ہونی چاہیے تمام لوگوں کے حقوق ہونے چاہیے لوگوں کو اسلامی قوانین کے قریب آنا چاہیے یہ اپنی سیاست کے ذریعے سے اسلام کو پھیلائیں گے مقصد یہ ہے مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ اسلام کے ذریعے سے اپنی سیاست میں فائدہ کمائیں گے میں آپ کو دو فرق بتا دیتا ہوں ابھی میرے دوست بات کر رہے تھے میں نے لکھ لیا تھا میں دونوں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ یہ سوال ان کے سامنے رکھئے گا انہوں نے پوچھا کہ کیا پاکستان کی معیشت اسلامی اصولوں پر مبنی ہے تو ان سے پوچھئے صاحب کہ مولانا فضل الرحمن صاحب جتنے اقتداروں میں وہ رہے جس جس کے ساتھ رہے انہوں نے کبھی اقتدار کو ٹھوکر ماری کہ میں اس معیشت کو اسلامی اصولوں پر دیکھنا چاہتا ہوں آپ میری بات کیوں نہیں مان رہے میں اقتدار کو لات مار کے جا رہا ہوں نہیں وہ غیر اسلامی معیشت کے ساتھ اقتدار میں شامل رہے دوسری بار ختم نبوت جب اس کے حلف نامے میں معاملہ آیا تھا تبدیلی کا تو اس وقت فضل الرحمن صاحب انٹریو دینے سے گریز کر رہے تھے بار بار ہم لوگ رابطے کرتے تھے ان سے وہ گریز کر رہے تھے کیونکہ ان کو آئیڈیا تھا کہ حکومت میں وہ شامل ہیں حکومت کے خلاف بولنا مشکل ہے اس وقت سلیم صافی صاحب نے ایک انٹریو کیا تھا انہوں نے کہا تھا بس یہ اس کو آپ چھوڑ دیں اور وہ اس کا جواب نہیں دینا چاہ رہے تھے اس وقت آج ویسا کوئی خطرہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا بتائے نہ مولانا فضل الرحمن صاحب ہمیں بتا رہے ہیں لیکن وہ بڑی شد اور مد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اسلام خطرے میں تو یہ آپ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال نہ کریں اپنی سیاست کو ہمارے پیارے دین کے لیے اور مذہب کے فائدے کے لیے آپ استعمال کریں پھر دینی سیاسی جماعت کا ہمیں سمجھ آتا ہے ورنہ نہیں دیکھیں موید بھئی ایک بات آپ لوگ کر رہے تھے میں اس میں آئیڈ کرنا چاہوں گا ریاست مدینہ کا جب عمران خان صاحب نے تذکرہ کیا تو ہم تھوڑا بہت تو سب جانتے ہیں میں نے پھر اس کو ڈیٹیل میں سٹڈی کیا صرف وہ بڑا خوبصورت محول اور بڑا شاندار بڑا شاندار دور تھا اور اس طرف تو ہمیں ایک قدم کیا ایک انچ بھی موو نہیں کیے پاکستان کی ریاست ایک انچ بھی موو نہیں کی اس طرف اس میں بہت سارے مسائل تھے بہت سارے دو نمبر لوگ موجود تھے اس دور میں بھی دوگلے لوگ موجود تھے منکرین موجود تھے کفار موجود تھے لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود جو لوگ ریاست کو چلانے والے تھے وہ بڑے شاندار لوگ تھے وہ خلفہ راشدین تھے وہ بڑے شاندار لوگ تھے ان کی ٹیم بڑی کمال تھی ان لوگوں نے زبردست کارنامے کیے اس دنیا میں عمران خان صاحب اپنے دائیں بائیں جن لوگوں کو لے کر بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد جب وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ اعتصاب ہوگا سب کا ہوگا تو ساب یہ سچ نہیں ہے یہ سچ نہیں ہے سنی کی تھی کہ جب مدینہ کی ریاست کو ریفر کرتے ہیں تو وہ ایک ویل فیر سٹیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس میں اکنومک ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن ہوگی کیا یہ مطلب ہے کہ کچھ اور مطلب ہے دیکھیں مجھے اب موقع دیں بہت دیر بعد میری باری آئیے سویڈن میں ڈینمارک میں جتنی ویل فیر سٹیٹ سے ریاست مدینہ کو فالو کر رہی ہیں سب کی ایسپیریشن ہے اور یہی ریاست مدینہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر حکمران کو سوال کیا جائے اور اس کو پتا کیا جائے کہ تم نے کیا پینا ہے کہاں سے آئے ہیں پیسے تو یہ جائز ہے یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک تن دے گا اور ایک کتری خط دے کے کہے گا کہ میرے پاس یہ جو ارپو روپیا آیا ہے جو میں نے زمینے نکالی ہیں جو میں نے چوڑری شکر ملز میں پیسے ڈالے ہیں جو میں نے ساری انویسمنٹس کیے ہیں میں اس کا جواب نہیں دوں گا اور اگر اس کو سوال کیا جائے تو کہا جائے کہ یہ تجھے اسلام میں جائز ہی نہیں ہے نفرت ہے نفرت بندے سے نہیں ہے نفرت دو نظاموں سے ہے جس میں تیس سال انہوں نے یہ سارے فگرز ہیں کہ پاکستان کا کیا حشر کیا پاکستان کے ایسٹس یوں نیچے آئے کرزے ان کے ایسٹس ایک فیکٹری سے تیس فیکٹریہ ہو گئی پوچھا گیا جی کیسے ہوئی ایک ٹوٹا ہوا ردی کا انہوں نے رسید تک نہیں دی آج تک رسید نہیں دی آج تک رسید نہیں دی اگر اس پہ پوچھا جائے کہ بھائی آپ کی ایک سے تیس فیکٹریہ کیسے ہو گئی اس میں اتنے شیئرز کیسے آگئے تو نواز شریف صاحب کا آن ریکارڈ بیان ہے آپ کتنی دفعہ دکھا چکے ہیں تو بھئی میری مرضی میں بتاؤں یا نہ بتاؤں ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا نہیں بتایا ریاست مدینہ کے اندر یہ جو آپ نے پہنا ہے جو آپ کھا رہے ہیں یہ کہاں سے پیسے آئے ہیں کدھر آئے ہیں یہ آپ کو فورن فورن کیا فورن فنڈنگ کے ساتھ یہ بھی ملا ہی ہے علیمہ خان کا کیا کاروبار ہے سب سے بڑی علیمہ خان کے ایسٹس کہاں سے آئے ہیں میں بولی عمران خان کا خود کیا کاروبار ہے عمران خان کا خود کیا کاروبار ہے کیریان میں اس کا بلکل میں سب کا کیری ہوں مجھے ایک بریک لینی ہے شاہستہ میں بریک کے بعد میں آپ کا بھی محید سب سے پہلی بات سب کے کیسز عمران خان کا کیس ایک سال چلا ساٹھ ڈاکیومنٹس دیئے اس نے تیس تیس سال پہلے کے مجھے بتائیں اس نے کہا کہ میرے دادا کی پتہ ہوگا وہ زندہ نہیں ہے اس نے یہ کہا اس نے کہا کہ یہ قطری خط ہے اور پھر قطر والوں نے کہا مجھے بریک لینے دیجئے میں شاہستہ کا میں شاہستہ ملک صاحبہ کا ریسپونس اس پہ لے لیتا ہوں بریک کے بعد باقی پارٹسپنٹس کا بھی ایک بریک لے لوں بریک کے بعد ناظرین ویلکم ویک میں سیدہ چلتا ہوں جناب شاہستہ پرویز ملک صاحبہ کی طرف لاہور میں شاہستہ آپ اندلیب عباس کے جواب میں کیا کہنا چاہ رہی تھیں وقفے سے پہلے دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں جسٹ بی لیٹل ریلیسٹک ان کی شریف برادرز اور شریف فیملی کی کوئی یہ آج نہیں فیکٹرییاں یا ملز بنی یہ اس زمانے کی ہیں جب اتفاق فاؤنڈریز تھی جب اور بھی ان کے پاس سلسلے تھے تو میں صرف اندلیب صاحبہ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ عمران دیکھیں باپ دادا کے زمانے کی دیوئی چیزوں کا اس وقت کا ریکارڈ ان سے پوچھیں یہ تو اپنے پانچ دس سالوں کا ریکارڈ نہیں دے رہے جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے ان کے اپنے جو پرانے فاؤنڈر میمبرز ہیں انہوں نے ان پہ کیا ہوا ہے آپ مجھے بتائیں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سکروٹینی کمیٹی تھی اکٹوبر 24 کو اس میں سے ان کے لائیرز اور فائننس ٹیم اٹھ کے چلی گئی یہ کہہ کے کہ ہمیں آرڈر ہے کہ اس کا بائیکارڈ کیا جائے اور آپ کو پتہ ہے یہ فنڈنگ کیس کا جواب دیتی ہے دوسرے کیس میں یہ کہتی ہے کہ عمران خان نے اپنے کاؤنٹی کرکٹ کے بھی تیس چالیس سال پرانے ریکارڈ نکالے لیکن یہ وہ کہہ رہی تھی عمران نیازی صاحب مان گئی ہے نا کہ انہوں نے نواز شریف نے کوئی ڈاکیمنٹ نہیں دیا محید ایک منٹ محید ایک منٹ محید ایک منٹ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کی والدہ کو جنت نصیب کرے ہی سیز کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے میں نے اس لیے بنایا کہ میں اپنی والدہ کا علاج نہیں کرانا چاہتا میں باپ پہ نہیں جانا چاہتی میں صرف یہ ان کے ہی الفاظ ہیں کہ میں اپنی والدہ کا علاج نہیں آج وہ تین سو کنال کے گھر میں رہ رہے ہیں آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے بہن کی جو پروپٹیز ہیں ان کا کوئی خار ہی کوئی نہیں ہے ان کو کس طرح وہ تو سب کچھ دکھا دیں گے وہ سب کچھ دکھا دیں گے وہ سب کچھ دکھا دیں گے وہ دکھا دیں گے کیونکہ جو احتساب ہے وہ احتساب نہیں ہے وہ عمران نیازی صاحب ہیں مجھے بتائیں زلفی بخاری کا پانچ مارچ دو ہزار اٹھارہ ان کی آفشور کمپنیز کا کیس ہے اس ریاست مدینہ مجھے یہ بتائیں یہ ریاست مدینہ ہے جس کا یہ صبح شام تھکتے نہیں ہے ذکر کرتے ہوئے عمران خان آپ کو اپنے سوال کا جواب ملا کے نہیں ملا مجھے تو نہیں نظر آ رہا میں اس کا جواب بھی دے رہا ہوں مولانا فلو رحمان صاحب سر مجھے ایک سوال اور مل گیا اور وہ سوال میرے دوست نے یہ پوچھا ہے اسلام کے معاشی مذہب کے حوالے سے خیبر بینک میں بلا سر بینکاری کا آغاز مولانا فلو رحمان صاحب کی حکومت وہ کہہ رہے ہیں ہم نے علماء کا امیج اچھا کیا ہے یہاں پہ کہ جو ہم مذہب لوگ ہیں ان کا امیج بہت 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 تھا مولانا کے ساتھے زرداری صاحب کی حکومت کا وہ کہہ رہے ہیں ایک سکنڈ زر ایک زگن ایک زگن میرا ایک ایک نکتہ میں نے سن لیں جتی در مرضی بات کر دیں ایک نکتہ سن لیں مفتی صاحب ان کو بھی بولنے دیجئے ان کو بھی بولنے دیجئے دوسروں کی بھی ریسپیکٹ کریں چھوٹا در نکتہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذہبی طبقہ ہے یہ پورا من نہیں ہے یہ پرتشدد ہے یہ ہے وہ ہے ہمارے گھر میں کوئی فوت ہو جائے خدا نخواستہ ہم نماز جنازہ کے لیے ان کو بلاتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ سنجیدہ اور اچھے لوگ ہیں ہم جمعہ کی اور روز کی نماز ان کے پیچھے پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ سنجیدہ اور اچھے لوگ ہیں اپنے امیج کی یہ فکر نہ کریں ہمارے دل میں ان کا امیج بہت اچھا ہے تمام مقاتب فکر کے علماء کا امیج ہمارے دل میں بہت اچھا ہے یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے کہ آپ نے لا کے علماء کو باہر بٹھا دیا ہے اور آپ ثابت کر رہے ہیں یہ توڑ پھوڑ نہیں کر رہے ہیں یہ کیا بات ساری دنیا کو پتہ نہیں کریں گے میں نے پوچھا کہ پچھلے سو سال کی سیاست میں آپ نے اپنی سیاست سے آپ نے اپنی سیاست سے دین اسلام کی کیا خدمت کی